السلام علیکم ڈسکشن ہم کریں گے پاکستان ریفانڈری لیمیٹڈ کی اور اس ٹاک کے حوالے سے ہماری ڈسکشن ان چیزوں پر محیط ہوگی نمبر وان یہ کہ اگست دو ہزار سترہ میں اس ٹاک کی پرائس تھی ساٹھ روپے جبکہ آج اس ٹاک کی پرائس ہے سترہ اشاریہ تیس روپے تو ہم نے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ کیا ایسا ہوا کہ اس ٹاک ساٹھ روپے سے نیچے گر کر سترہ اشاریہ تین روپے تک پہنچ گیا اس کی کیا ریزن ہے کیوں یہ سٹاک جو ہے پچھلے تین چار سال میں نیچے گرہ ہے نمبر وان اس کے بعد ہمارا آئے گا دوسری دوسرے سوال کے حوالے سے ڈسکشن اور وہ یہ ہوگی کہ کیا اس ٹاک کو بائے کرنا چاہیے اس پرائس پر سترہ اشاریہ تیس روپے کا یہ سٹاک ہے اس وقت تو کیا اس ٹاک کو اس پرائس پر بائے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ ان لوگوں کے لئے جو اس ٹاک کو بائے کرنے میں انٹرسٹیڈ ہیں ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد ہماری آئے گی تیسری ڈسکشن وہ یہ ہوگی ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اس ٹاک کو آلیڈی بائے کیا گیا کہ اس ٹاک کا فیچر کیا ہے اور کیا دکھائی دیتا ہے کہ یہ سٹاک اوپر جا سکتا ہے یا اب یہ سٹاک اس سے بھی نیچے گرے گا بھی مزید نیچے گرتا ہوا آٹھ رپے پانچ رپے پہنچ جائے گا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا اور اس ٹاک کی سپورٹ یا ریزیسنس کیا ہے کتنا نیچے گر سکتا ہے تو ہم ان تینوں چیزوں کو آج کور کریں گے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ریفائنری لیمیٹیٹ کا سٹاک کیوں جو ہے وہ دوہزار سترہ سے لے کر ابھی تک نیچے ہی گرتا چلا گیا ہے دیکھیں پاکستان ریفائنری لیمیٹیٹ جو ہے وہ ایک ریفائنری سیکٹر کی کمپنی ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو مین بزنس ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرولیوم پروڈکس کی پروڈکشن کرنا اور اس کو سیل کرنا اب آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ جو کمپنی پیٹرولیوم سیکٹر میں اپریٹ کاری ہوتی ہے اس کا جو پرافٹ ہوتا ہے اس پہ دو چیزیں بڑا اثر انداز ہوتی ہیں نمبر ون یہ کہ انٹرنیشنلی کروڈ آئل کی کیا پرائس ہے نمبر ٹو یہ کہ جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ کیا ہے اب ہمارے ملک میں جہاں ایکسچینج ریٹ اتنا زیادہ فلکچویٹ کرتا ہے اس سے یہ جو پیٹرولیوم کی کمپنیز ہیں ان کے پرافٹ پہ بڑا فرق پڑتا ہے ان کو لاسز بیئر کرنے پڑتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں ابھی آپ کے ساتھ ڈسکرس نہیں کر سکتا کیونکہ پھر ٹاپک بڑا لمبا ہو جائے گا لیکن جب بھی آپ پیٹرولیوم سیکٹر میں انویسٹ کریں یا ٹریڈ کریں تو آپ نے دو چیزوں پہ نظر رکھنی ہوتی ہے ایک ایکسچینج ریٹ اور نمبر ٹو جو انٹرنیشنلی کروڈ آئل کی پائس ہے اس پہ آپ نے نظر رکھنی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی کروڈ آئل کی پائس کس طرح فلکچویٹ کرتی دی ہے پچھے تین چار سال میں پلس ہمارے ملک میں ایکسچینج ریٹ کس طرح جو ہے وہ ہماری کرنسی کس طرح ڈی ویلیو ہوئی ہے اور ریٹ جو ہے کس طرح جو ہے وہ ڈالل کا ریٹ جو ہے کس طرح بڑا تو یہ دونوں چیزیں جو ہوتی ہیں یہ پیٹرولیوم سیکٹر کی کمپنیز کو بڑا جو ہے وہ ان کے پروفٹ کو کافی ایفیکٹ کرتی ہیں اور اس لیے اگر آپ اس کمپنی کے فینینشلز دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کمپنی نے دوزار اکیس میں پروفٹ دکھایا ہے اس کی ارننگ پر شیئر تھی دوزار اکیس کی بات کر رہا ہوں جبکہ دوزار بیس میں اس کو لاؤس تھا لاؤس پر شیئر تقیبن مائنس ٹویل پوائنٹ زیرو فائیو تھا دوزار انیس میں بھی اس کو لاؤس تھا لاؤس پر شیئر تھا مائنس ایٹین پوائنٹ فور ایٹ دوزار اٹھارہ میں پروفٹ دکھایا ون پائنٹ سکس کا دوزہ سترہ میں بھی پروفیٹ دکھایا سولہ میں دکھایا پھر اس کے بعد پندرہ اور چودہ میں بھی لاسیز آئے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں تو کمپنی کا جو پروفیٹی بیلٹی ہے نا وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے کبھی پروفیٹ میں چلی جاتی ہے کبھی لاس میں چلی جاتی ہے اور اس کی ریزن جو ہے میں نے آپ کو پتہ یہ ہے کروڈ آئیل اور ایکسچینڈریڈ یہ چیزیں جو ہیں پروفیٹی بیلٹی کو افیکٹ کرتے رہتے ہیں تو کمپنی جو ہے اس کی جو پروفیٹی بیلٹی ہے نا وہ سٹیبل نہیں ہے ٹھیک ہے اور پیچھلے آپ دیکھیں انیس بیس میں کمپنی کو بہت برا جو ہے وہ دھچکا ملا ہے اور یہی مین ریزن ہے کہ یہ سٹاک دوہزار سترہ میں ساٹھ کا تھا تو آپ دیکھیں دوہزار سترہ میں کمپنی کی ارننگ تھی تری پوائنٹ تھری سیمن اس کے بعد یہ سٹاک آپ دیکھیں تو اس کے بعد یہ نیچے گرنا شروع ہوا ہے دوہزار سترہ کے بعد اٹھارہ انیس بیس میں سٹاک کی پرائس نیچے گر رہی ہے اور اگر آپ اس کی فینینچل ہیلتھ کو دیکھتے ہیں جو اس کی ارننگ ہے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی ڈیکلائن کی طرف گئی ہے دوہزار سترہ میں کمپنی نے تھری پوائنٹ سیمن روپیز پر شیئر کی ارننگ دکھائی اٹھارہ میں وہ کم ہو کر ون پائنٹ سکس ہوگی اس کے بعد انیس میں وہ لاؤس میں چلے گی مائنس ایٹین پوائنٹ فور ایٹ لاؤس پر شیئر تھا بیس میں بیس میں مزید جو ہے اس نے لاؤس بیئر کیا مائنس ٹوائل پوائنٹ زیرو فائیو کا اور اس کے بعد دوہزار ایٹین میں تھوڑا سے ایٹین پوائنٹ فور نائن کا تو یہ مین ریزن ہے جس کی وجہ سے کمپنی جو ہے اس کے شیئر کی پوائنٹ جو ہے وہ نیچے گئی ہے تو پہلے سوال کا جواب تو ہم نے سمجھ لیا کہ کیوں یہ سٹاک جو ہے وہ نیچے گر رہا ہے اب آبتے ہیں ہم اپنے دوسرے کوسٹن کی طرف کے کیا یہ صحیح جگہ ہے سٹاک کو بائی کرنے کی تو در آپ سمجھیں یہ آپ کے سامنے جو چارٹ ہے اس میں دیکھیں اس وقت یہ سٹاک سیونٹین پوائنٹ تھری روپیز پہ کلوز ہوا ہے اور اس کی جو سٹرانگ ریزیسٹنس ہے نا وہ ایٹین پوائنٹ ون ٹو پہ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس وقت یہ سٹاک اپنی ریزیسٹنس کے ایک تگڑی ریزیسٹنس کے بہت قریب ہے اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس وقت یہ سٹاک اپنی ریزیسٹنس پہ ہی کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ سیونٹین پوائنٹ تھری سے لے کر ایٹین پوائنٹ ٹویل تک یہ اس کا ایک ریزیسٹنس کا ایریا ہے تو اس وقت یہ سٹاک اپنی ریزیسٹنس پہ موجود ہے اور یہاں پروفٹ ٹیکنگ جو ہے نا وہ متوقع ہے تو اس وقت اس جگہ پہ سٹاک کو بائی نہیں کرنا چاہیے آپ کو ویٹ کرنا چاہیے کہ آپ ویٹ کریں یہ تھوڑا سا سٹاک نیچے آئے گا اس کی پرائیس نیچے آئے گی پھر آپ اس کو بائی کریں ٹھیک ہے اب آتے ہیں ہم اپنے تیسرے کوسٹن کی طرف کہ جنہوں نے اس کو خریدہ ہوا ہے وہ کیا ان کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے غلط سٹاک خرید لیا ہے یا نہیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے میرے بھائی کہ اگر آپ دو ہزار بائیس کے اس کے ریزلٹ دیکھیں ابھی اس کا جو اینویل ریپورٹ ہے وہ ابھی ایشو نہیں ہوئی اینویل فرنانچل ریزلٹ جو ہیں وہ نہیں آئے لیکن تین کورٹر کے ریزلٹ ہمارے سامنے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو تھرڈ کورٹر ہے اس میں اس نے ارننگ دکھائی تھی ایٹ پوائنٹ سیون ایٹ کی ایٹ پوائنٹ سیون ایٹ روپیز پر شیر کی اس نے صرف تھرڈ کورٹر کی ارننگ دکھائی ہے تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ دو ہزار بائیس میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ دو ہزار بائیس میں اس کی جو ارننگ پر شیر ہے وہ بہت ہی اچھی ہوگی ہاں چوتھے کورٹر میں اگر لاس ہو جائے تو پھر ارننگ میں کمی آ سکتی ہے لیکن اگر چوتھا کورٹر جو ہے وہ پروفیٹی بلٹی دکھاتا ہے تھوڑی سی بھی دکھاتا ہے تو اس کی جو اوورال ارننگ ہوگی دو ہزار بائیس کی جو اس کی جو پروفیٹی بلٹی ہوگی وہ بہت اچھی ہوگی اور ارننگ پر شیر اس کا بہت زیادہ جو ہے اس میں گروتھائی گی ایس کمپیرٹو دو ہزار اکیس جو کہ جس میں ارننگ پر شیر تھی ون پائنٹ فور نائن تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ دو ہزار بائیس میں اس کی جو ارننگ پر شیر ہے وہ بہت ہی اچھی ہوگی تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ سٹاک سیمٹین پائنٹ سری روپیز کا ہے تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ اس سے اوپر آبیسلی اس ریزسٹنس کو جو کہ ایٹین پائنٹ ونٹو ہے اس کو ایزیلی بریک کر لے گا اور اوپر جلا جائے گا اور اس کی جو نیکس پھر ریزسٹنس ہوگی وہ اکیس اشاریہ بارہ روپے کی ہوگی اور اس کے بعد جو اگلی ریزسٹنس ہوگی وہ پچیس اشاریہ چھے روپے پہ ہوگی تو آپ نے اگر اس سٹاک کو بائی کیا ہوگا تو گھبرانا نہیں ہے چانسیز ہیں کہ اس کے اچھے ریزلٹ آئیں گے جس کی وجہ سے یہ سٹاک جو ہے وہ اوپر جائے گا یہ سٹاک کوئی اتنا گیا گزرا سٹاک نہیں ہے لوگ تو ڈبلو ٹیل لے کے بیٹھے میں ہیں ایسے بیکار قسم میں سٹاک لے کے بیٹھے میں اور ان کو کوئی پرشانی نہیں ہے تو آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہاں جیسا کہ میں نے کوئی بتایا کہ اس وقت یہ اپنی ریزسٹنس سے قریب ہے تو آبیسلی آہ پروفیڈی بیلٹی جو ہے وہ ایکسپیکٹیڈ ہے اور آبیسلی آہ مارکیٹ کی جو سیچویشن ہے اس میں بھی تھوڑا سا پریشر تو نیچے کی طرف رہے گا تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے اس کو ہولڈ کرنا ہے ان چالا یہ آپ کو اچھا جو ہے وہ ریٹن دے دے گا تو امید آپ کو سارے نیلسیز کی پاکستان ریفائنری لیمٹیٹ کے حوالے سے سامن لگی ہوگی لائک اور سبسکرائب میرے چینل کو حلازمی کر دیں اگلی ویڈیو تک کے لیے میتوف سے خدا حافظ فیمان اللہ